میرے خیال تھے آسٹیلیا آپ کو گھر میں گز کر مار رہا ہے کیوں مار رہا ہے کیوں کہ آپ کی پلاننگ صحیح نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں ہم خوف کے رہتے ہیں ان کو آپ نے پانچ سو سکور کر لیے تو انہوں نے تقریباً ساڑھے چار سو کر دی لیکن جب انہوں نے ساڑھے پانچ سو کیے تو آپ سے ڈیڈر سو بھی نہیں ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ پانچ سو پلس رنس کو آپ نے پہلی اننگ کا ہڈپ ہے اس کے پیچھے باری لینی ہے اور آپ جس بھونڈے انداز میں رن آؤٹ ہوئے ہیں اس طریقے سے کیا میچز جٹے جاتے ہیں ترمیز بھائی نے کہا کہ پی ایس ایل کو ہم نے آئی پی ایل جیسا بنانا ہے پی ایس ایل میں ہم نے یہ کرنا ہے پی ایس ایل میں ہم نے وہ کرنا اور سامنے ٹیش میچ میں بیڑا گرک ہو گیا ٹیم کا کرگٹ کا اس کی کوئی بات نہیں وومنس کرگٹ آپ کی سارے میچ ہار گئی اس پہ کوئی بات نہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا مقابلہ کسی بہت ہی مینو ٹیم یا زمبابیس سے یا کسی ایسی ٹیم سے ہو رہا ہے پاکستان کی جو ہمیں سب ساتھا فقر تھا نا وہ پاکستان کے بیڈنگ پر تھا نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے سپر پاور انڈیا نیولز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلتا وہ جا رہا ہے یہ میچ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ہار کی طرف جا رہے ہیں کیا کہیں گے نجیب جب آپ انٹرو دے رہے تھے میں بھی الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون سے لفظ لاؤں ڈس اپوائنٹمنٹ کے جو ہے وہ سینانومس کے کون سے الفاظ جو ہے وہ متبادل ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے بات کی کہ ہماری ٹیم بری نہیں تھی واقعی ٹیم بری نہیں تھی لیکن پلاننگ بری تھی پلاننگ بری تھی آپ کی سٹیٹیجیز جو ہیں وہ بری تھی اور یہ تمام برائیاں مل کے اس وقت آپ کو رسوائیوں سے دو چار کر رہی ہیں میرے پیچھے نیشنل سٹیڈیم موجود ہے جہاں پہ اس ٹیم میچ چل رہا ہے لیکن وہ میچ مجھے نہیں لگتا کہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے وہ میچ پاکستان کے خلاف نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہے ایک سو اٹالیس رنس کی ڈیفیٹ آپ کو اس گراؤنڈ میں پہلی ایننگ میں ایک سو اٹالیس رنس پہ اس نیشنل سٹیڈیم میں آؤٹ کیا گیا ہے جس نیشنل سٹیڈیم میں آپ کبھی اسٹیلیا سے ہارے نہیں تھے تو آپ اگر یہ میچ ہارتے ہیں تو میچ نہیں ہارتے بلکہ آپ ایک ریکارڈ یہاں پر تڑھوا لیتے ہیں اور میرے خیال تھے اسٹیلیا آپ کو گھر میں گز کر مار رہا ہے کیوں مار رہا ہے کیوں کہ آپ کی پلاننگ صحیح نہیں آپ دیکھیں ایک وکٹ کی بات ہو رہی تھی پنڈی 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 کی وکٹ پنڈی کے بعد کراچی میں جو دو دن وکٹ نے کھیلا اس کے بعد وکٹ پہ کرٹیسٹس میں شروع ہو گیا اور آج یکسر وکٹ کا بیہیب بدل گیا نہیں یہ غلط بات ہے وکٹ کا بیہیب نہیں بدلا آپ کا بیہیب بدل ہے آپ دیپینسیف جو ہے وہ اپروچ کے ساتھ گئے آپ مجھے بتائیں کہ پانچ سو پلس رنس کو آپ نے پہلی اننگ کا ہڈ اپ ہے اس کے پیچھے بھاری لینی ہے اور آپ جس بھونڈے انداز میں رن آؤٹ ہوئے ہیں اس طریقے سے کیا میچس جیٹے جاتے ہیں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پر بلیو نہیں ہے آپ نے لیگی جو ہے وہ بینچ پہ بڑھایا ہوئے وہ اپروچ کا معاملہ ہے آپ کے فاز بولرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور بول اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے مچل سٹارک نے کی پیٹ کمینز نے کی وہ اگریشن کے ساتھ بول کر رہے ہیں آپ دیپینسیف موٹ پہ ان کو کھلا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے میچس ٹھیک ہے چھو ہے کلٹ کا پتہ ہے وہ تو سوڑا سا ہسیں گے بھی سوال پر ہے کہ پھر بھی مجھے کرنا تو ضرور ہے بہت سارے لوگ میچ کو دیکھ رہے ہیں سر کوئی چانس آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس باقی ہے کیونکہ بارش تو ہنی نہیں کراتی میں دیکھیں جو چیت ابھی آپ نے جب ہم بریک پہ جارے تھے اس سے پہلے غفار جو آپ نے بات کی تھی کہ مائنڈ سیٹ کی کہ ہم ڈرتے ہیں ہم خوف کر رہتے ہیں ان کو آپ نے پانچ سو سکور کر لیے تو انہوں نے بھی تقریباً ساڑھے چار سو کر دی لیکن جب انہوں نے ساڑھے پانچ سو کی ہے تو آپ سے ڈیڑھے سو بھی نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا وجہ کا پریشر ہے آپ کے پاس بیٹ فین اچھے ہیں آپ پریشر اتنا لے لیتے ہیں آپ کو کھیلنے کا کچھ پشاہ وہ ہی نہیں ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ٹاوس تو حاضنہ وہ نہیں ہوتا ہے انسان کے باس پر لیکن پلیننگ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا وہ انہوں نے تو اپنا دیکھیں پورا میچ کل ہی ہم نے کہہ دیا تھا یا تو یہ میچ ڈراؤ ہوگا یا اس لیے جیتے گی اب بالکل کلیر لگ رہا ہے کہ میچ اس لیے کے ہاتھوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا مقابلہ کسی بہت ہی مینو ٹیم یا زمبابیس سے یا کسی ایسی ٹیم سے ہو رہا ہے پاکستان کی جو ہمیں سب ساتھ فقر تھا نا وہ پاکستان کے بیٹنگ پر تھا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کے بیٹنگ اچھی ہے ان کی بولنگ اچھی ہو ان کی فیلنگ اچھی ہو لیکن بیٹنگ ہماری بھی ہو ہے لیکن سکسٹی فور ٹو ایٹی ون فور سکس یہ جو ڈرامائی بیٹنگ کلیپس ہوتا ہے اور آخر میں جتنے پلیئر مجھے نظر آ رہے ہیں تین نمبر سے یہ چار نمبر سے نو نمبر تک سب سنگل فکرز میں آؤٹ ہوئے ہیں اگر ہمارے سپننرز کو چالیس آور لگ جائیں ایک وکٹ لیتے لیتے ساجد کو اور نمان کو تو ہم ان سے کیا مانگ رہے ہیں اور انہیں ہم نے کونسی پیچ دی ہے اور ایسی بیٹنگ کا کیا فائدہ کہ آپ رنس کیا جاؤ تو دوسرے بھی آکر رنس کر دے نہ آپ جیتے نہ وہ جیتے اس بیٹنگ میں سنس آف اچیومنٹ کیا ہے اچیومنٹ کا تو یہ ہے نا لوگ جب ہسٹری میں یاد کرتے ہیں سنچریوں کو تو وہ یہ کہتے ہیں نا جی گیبہ میں سوہ کیا ہے پرث میں سوہ کیا ہے بڑا سونگ ہو رہا تھا ادھر سوہ کیا ہے بڑی مشکل کنڈیشن تھی وہاں سوہ کیا ساؤت افریقہ میں کیا ہے کوئی یہ یاد کرتا ہے کہ یار وہ ڈراؤ میچ ہوا تھا اس پہ کوئی آؤٹ نہیں ہوتا تھا اس نے اس میں دو سوہ کیے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا کرکٹنگ کلچر ہم نے کب ڈیسائیڈ کرنا ہے پہلے تو ہم ایک ذہن بنا لیں کہ اگر ہم باتیں کرتے ہیں ون فورٹی کی ایسی پچ پہ جس پہ ون فورٹی والے بولر کا دو تھپوں سے باؤنسر جا رہا ہے تو یہ مائنسٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا اور پی ایسائل سے تھوڑی اپنی توجہ تھوڑی کم کرنی پڑے گی یعنی آئی ٹیسٹ چل رہا تھا تو آج بھی انہوں نے بات پی ایسائل کی کی ہے میں نے کچھ کلپ دیکھے ہیں جہاں صحافیوں کے ساتھ رمیز بھائی نے کہا کہ پی ایسائل کو ہم نے آئی پی ایل جیسا بنانا ہے پی ایسائل میں ہم نے یہ کرنا ہے پی ایسائل میں ہم نے وہ کرنا ہے اور سامنے ٹیسٹ میچ میں بیڑا گرگ ہو گیا ٹیم کا کرکٹ کا اس کی کوئی بات نہیں ومنز کرکٹ آپ کی سارے میچ ہار گئی اس پہ کوئی بات نہیں ونڈے کا ورلڈ کپ ہے اگلے سال اس پہ کوئی بات نہیں کون سا ملک ہے جو ساری انٹرنیشنل کرکٹ میں پرابلم ہو اور وہ ڈیسکرس اپنی لیگ کو کر رہا ہو کوئی ایک ملک مجھے بتانے کوئی بھی نہیں کوئی ملک